اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک این پر در سب تمام ویورز کو ہماری مڈنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید سو گائز رات کے اس پہر میں مارکٹ کی اس وقت صورتحال جو ہے وہ بیتری کی طرف ہمیں سلائٹلی جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ٹھیک ہے چار بلین ڈالر کا سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے اور بی ٹی سی ڈومینس تھوڑا سا بیک ہو رہا ہے آج کے دن کہہ سکتے ہیں کہ چار دن بعد بی ٹی سی نے سترہ ہزار کے لیول کو ٹچ کیا لیکن مارکٹ وہاں پر ازسٹ نہیں کر پائی اور ایتھریم کی بھی پوزیشن ہمیں ایس روٹین جیسے ہم نے آپ کو صبح کی ویڈیو میں بتایا تھا تقریباً بیسے ہی یہاں پر ورک کر رہی ہے اور صرف بی ٹی سی اور ایتھریم کے ان لیولز کو ٹچ کر لینے کے بعد آرڈ کوئن کی پوزیشن میں ایک تھوڑی سی بہتری آدی دکھائی دی گئی کوئی اتنی زیادہ نہیں لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو سٹک کا سلسلہ تھا وہ یہاں پر رک گیا ہے اب سب سے پہلے آغاز لیں گے دوستو یہاں سے بین بی کا ٹو 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 ٹی فور سے ٹو ٹو ٹی ایٹ کے درمیان آپ کو اس کی سپورٹ اینڈ ریزسنس دوستو یہاں پر بتائی گئی تھی دو سو چوبیس سے دو سو آرڈالیس کے درمیان تو بین بی نے فلحال یہاں پر ٹو 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 ٹی سیون سے ٹو 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 ٹی کے درمیان ٹریڈ دی ہے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چھے ڈالر کی ٹریڈ رہی بہت سے دوستو کام سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا بین بی ابھی مزید کریش کر سکتا ہے آبیسلی دوستو بین بی کی جو پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ اندر ہی اندر بھی گو چکی ہے اور اس کے اندر جتنی بھی ٹریڈ ہو رہی ہے وہ لکی لی ٹیمپریری ہے اور اس پہ مجھے آپ کو ایک سیپرڈ ویڈیو پروائیڈ کرنی ہوگی تاکہ میں آپ کو اس کے تمام غیر فعل ایسے پوائنٹس ہیں جو میں آپ سے شیئر کر سکوں جس کا ہمیں سال دوہزار تئیس جنوری کے پہلے ہفتے میں امپیکٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور مارکٹ کیونکہ یہاں پر کچھ سٹک بھی رہے گی درمیان میں پچھے دسمبر آ رہی ہے تو ہمیں یہاں پہ الٹ رہنا ہوگا سو گائز ابھی ہم بات کریں گے بین بی کی نیکس سپورٹ اینڈ رزیسٹنس کی ٹو ففٹی کا یہ لیول میرے نزدیک کوئی اتنا اہم نہیں ہے لیکن پھر بھی ٹو تھرٹی سے ٹو ففٹی فائیو کے درمیان اس کی رزیسٹنس رہے گی یہ اگر لو لگائے گا تو گائز وہ لوگ کموں بیش پندرہ ڈالر کا ہو سکتا ہے یہاں پر ہمیں بہت ایکسٹرا ہو کر بین بی کو سوچ رہا ہوگا عام سوچ سے بین بی فیلال یہاں پر ٹریڈ نہیں ہونے والا کیونکہ بین بی یہاں پہ سٹک کرے گا یا کریش کرے گا تو پوری مارکٹ پہ اس کا امپیکٹ آنے والا ہے اب بات کرتے ہیں ایکس آر پی ڈوج کی اور ای ڈی اے کی تینوں میں ایک ساتھ یہاں پر والیہ میں اضافہ ہوا ہے یہ ایک اچھا سائن ہے چوبیس گھنٹوں کی اگر بات کریں دونوں بارہ بارہ گھنٹوں کے ملا کر تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوئنٹی فور پرسنٹ آپ آرلی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تین اشاریہ بتیس پرسنٹ کا اضافہ ہوا ہے ٹھیک ہے اگر آرلی پرسنٹ ایج دیکھیں تو آورال یہ بہتر پرفارمس دے رہے ہیں لیکن جن دوستوں کی یہاں پر ایکس آر پی میں بائنٹ تھی تھرٹی سکھ تھرٹی سیون کی وہ تو ریکور کر لیں گے لیکن ڈوج اور کارڈینو کے ہولڈرز کو بھی تھوڑا سا وقت لگے گا اپنی کھوئی ہوئی پوزیشن کو ریکور کرنے میں ایسے میں ہی دوستو میٹک کا والیہ میں ایک اچھے طریقے سے بھڑا ہے میٹک صبح ایکی مارکٹ میں آپ کو ایٹی تھری سیٹ تک کا ہائی دے سکتا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ میٹک تیزی سے اپنی لوسٹ پوزیشن کٹھی کر رہا ہے ایل ٹی سی میں دو ڈالر کا اضافہ ہوا ہے یہاں پر ابھی ہم اس کی سپورٹ ارزستس اگر آپ سے شیئر کریں تو وہ تو گائز ایک لمبی سپورٹ بنتی ہے وہ ہے فٹی نائن ڈالر کی اور ارزستس اس کی جسٹ سکسٹی فائیو ڈالر ہے شیبائنو ایس روٹین ابھی تھوڑا بہت پمپ کر رہا ہے فائیو زیرو نائنٹی تک یہ جانے کی صلاحیت رکھتا ہے سٹل اور سولانا گائز جو بارہ شارعہ چالیس پہ پہنچ چکا تھا وہ یہاں پر آج تھوڑا سا پھر ویک ہوا ہے یعنی کہ چھبیس سٹ اس کے گرے ہیں یونی سویپ میں ہمیں آج کوئی خاص تبدیلی دکھائی نہیں دی کیونکہ اگر آرلی دیکھیں تو آرلی بھی اس کی پوزیشن کوئی بہتر نہیں ہو سکی سو ہم ایک اور سیشن اس کی پرفارمس دیکھیں گے then we will discuss about this token چینلنگ گائز 6 شارعہ 13 کا ہائی لگا کر 13 سٹ کس نے آپ کو ٹریڈ دی اگر آپ نے 6 ڈالر سے اسے ٹریڈ کیا تھا تو یہ اپنی یہاں پر آپ کو میکسیمم پرفارمس دے چکا اس سے زیادہ اس کے اندر طاقت موجود نہیں ہے تو چینلنگ کو ابھی بھی یوٹلائز کیا جا سکتا ہے 6 ڈالر سے 6.20 تک ٹون کا دوستو سیم یہاں پر بہیبئر رہا 2.30 کا لوگ اور 2.48 کا ہائی اسی درمیان یہ ہمیں پیس سے ٹریڈ دے سکتا ہے ایکس ایم آر کی صورتیال تقریباً سیم ہے اور آٹم اور ای ٹی سی بلکل ایک جیسے ورک کر رہے ہیں بی سی ایچ گائز آج 103 ڈالر کا ہائی لگانے میں کامیاب ہوا کیونکہ بی ٹی سی نے 17000 کا جو پمپ لگایا تھا تو اس کے بعد یہ زیادہ ایکٹیو نہیں ہو سکا اچھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب بی سی ایچ پمپ کرے گا جن دوستوں کے پاس بھی بی سی ایچ کی ایک اچھی بائنگ پڑی ہوئی ہے 102 کی اور 107 کی یہ دو بائنگ ہمارے پاس موجود ہیں تو گائز آپ اس میں سے 105 کا پہلا ایکزیڈ لے سکتے ہیں کیونکہ اس وقت آپ کا دونوں طرف سے جو بائنگ لیول ہوگا وہ پلس میں بدل چکا ہوگا تو اسے اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ بی سی ایچ اب ہمیں آنے والے دنوں میں یا گھنٹوں میں ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے اوکے بھی اپنی لوسٹ پوزیشن حاصل کر چکا ہے دوستو 21.20 سے ڈائریکٹ 23 ڈالر پر آ چکا ہے جو اس وقت مارکٹ میں لوس ہوا تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اوکے بھی کے لیے ایک بہت اچھی نیوز ہے یعنی کہ اوکی ایکس کے لیے اور وہ دوستو نیوز یہ ہے کہ اوکی ایکس ایکسچینج پر بی این بی لسٹ ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ بہت ہی آپ کو نورمل لگ رہا ہوگا لیکن یہ حیران کن بات ہے کہ اوکی ایکس ایکسچینج نے بی این بی کو اپنے پلیٹ فارم پہ جگہ دے دی جبکہ دیکھا جائے کہ ایک طرف ٹویٹر پہ ایلن مسک اوکی ایکس کو فالو کرتا ہے باقی ساری ایکسچینجز کو ان فالو کرنے کے بعد اچھا اس کو فالو کرتا ہے تو اوکے بی کے پرائس بڑھ جاتے ہیں 25 ڈالر تک چلے جاتے ہیں یہ کب کی بات کر رہا ہوں میں چار دن پرانی جب مارکٹ کریش کرتی ہے تو یہ دو چیزیں آپس میں آپ نے جوڑنی ہے اوکی ایکس کو فالو کرنے کے بعد بائنس کیا کرتی ہے اوکے بی کو خیر آباد کر دیتی ہے اور اوکے بی اوکی ایکس کیا کرتی ہے اوکی ایکس ایکسچینج بائنس کا ٹوکن اپنے پلیٹ فارم پہ لسٹ کر دیتی ہے تو گائز یہاں پہ یہ ٹوکن جو کہ ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس کے تقریباً دو یا تین گھنٹے بعد یہ ٹوکن لسٹ ہو چکا ہوگا بی این بی کا اچھا اب یہ بی این بی کا ٹوکن وہاں پہ لسٹ ہونے کے بعد اوکی ایکس ایکسچینج پر اس کا امپیکٹ کیا آئے گا اس کا امپیکٹ یہ آسکتا ہے کہ بی این بی آٹھ سے نو ڈالر بھڑ بھی سکتا ہے وقتی دور کے لیے تو یہ ایک پمپ کا انجوائے لیا جا سکتا ہے اس مارکٹ میں سو یہ ایک بہت بڑی نیوز ہے کہ کوئی پلیٹ فارم اوکی ایکسچینج کا اتنا بڑا پلیٹ فارم جس کے اپنے دو نیٹیو ٹوکن ہیں وہ کسی ایکسچینج کے نیٹیو ٹوکن کو یہاں پر دعوت دے رہا ہے کام کرنے کے لیے تو اس سے کیا ہوگا کہ اوکے بی اور اوکے بی کا جو دوسرا ٹوکن ہے اس کو دونوں کے پرائز کو یہاں پر فرق پڑ سکتا ہے یعنی کیونکہ ان کی بائنگ میں بھی کمی آسکتی ہے ان کے چام میں بھی کمی آسکتی ہے لہٰذا ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں بی این بی کو بھی دیکھنا ہے کیا ہر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ اس ٹوکن کو چاندگ لسٹ کر دیا گیا سو گائز ابھی میرے پاس اس کی پوری نیوز نہیں ہے انشاءاللہ باقی کی جو کوئی مجھے نیوز محصول ہوتی ہے تو میں صبح کی ویڈیو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا لہٰذا بی این بی میں ہمیں کچھ ایکسٹرا دیکھنے کو مل سکتا ہے اوکی ایکس جیسے پلیٹ فارم پہ لسٹ ہونے پہ اب بات کرتے ہیں کوانٹ کی کوانٹ میں ایک ڈالر کا دوستو اضافہ ہوا اس کے بعد اس کی مارکٹ ابھی سٹک ہے اے بی ای سے لے کر نیر پروٹوکول تک بہت سے دوستوں کا پوچھنا تھا کہ سر نیر پروٹوکول کو ہو کیا گیا ہے یہ سترہ ڈالر کا ٹوکن چھے پہ آکے گیرا چھے سے تین پہ اور اب مسلسل وان پوائنٹ تھٹی فور پہ گائز پروٹوکول کے سارے پروڈیکٹ مارکٹ میں رول گئے ہیں ٹھیک ہے ایون کے نیر پروٹوکول میرے پاس خود بھی موجود ہے اور یہ اس وقت تقریباً اپنی ورث کھو چکا ہے تقریباً اور ڈائیفی کے اور نیر پروٹوکول کے جتنے پروڈیکٹ ہیں جیسے ہی ان میں کوئی نیوز محصول ہوگی میں آپ سے فوراں انشاءاللہ شیئر کروں گا یہاں سے گائز ہم ایک فاسٹ فارور لیتے ہیں مارکٹ کا تو ڈبل اے وی ای اگزیکٹلی اپنی سیم پوزیشن پہ کھڑا ہے جو ریکاور نہیں کر رہا سی ایچ زیڈ نے پوائنٹ ٹوائنٹی سکس کا اپنے اندر ایک اضافہ کیا ہے اور یہاں پر ٹی ڈبل ایٹی مجھے کچھ بہتر ہوتا دکھائی دے رہا ہے ٹی ڈبل ایٹی آپ کو 1.55 سے 1.70 تک کا ہائی دے سکتا ہے اور اوکی ایکس کا ٹوکن بہت دنوں بعد یہاں پر ہر اپنی بتی جلا رہا ہے چوبیس آرز کی بات کریں چوبیس گھنٹوں کی اور ایک گھنٹے کی دونوں میں اس کا والیم بھڑا ہے تو ہمیں کوئی کان کا ٹوکن 6.75 تک کا ہائی دے سکتا ہے یعنی 6 شارعہ 35 سے 6 شارعہ 75 تک 6.35 to 6.75 ڈیش ابھی گائز اپنی کسی قسم کی مومنٹ لانے میں اپنے آپ میں بھی ناکام ہے ہر طرف سے جیسے ہی یہ پمپ کرے گا تو بہتر ہوگا اور اس کے ساتھ رونی ٹوکن اپنی پوزیشن ریکور کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رونی ابھی آپ نے رونی میں کوئی انویسمنٹ نہیں کرنی لیکن جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں اور ان دوستوں کے لیے یہ خبر ہے رونی کی کہ یہ سٹل کریش کے بعد بھی اپنا والیوم ریکور کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے جی ایم ایکس کو دوستو یوٹلیس کیا جا سکتا ہے 44 سے 46.80 تک کے درمیان آگے بڑھتے ہیں آئی ایم ایکس ٹوکن جس کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا گائز یہ ابھی بھی اپنے والیوم میں اضافہ کر رہا ہے ہر سیشن میں اس کے اندر 5% کا اضافہ ہو رہا ہے اس کے پرائس میں تو سٹل اسے 50 سینٹ تک ہم سیل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ ٹوکن ابھی ان حالات میں موجود ہے آگے بڑھتے ہیں دوستو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیلنس ٹوکن یہاں پر 13 سینٹ وزید ریکور کر گیا ہے اور مسلسل پلس کا رہی اینس مارکٹ سے نکل چکا ہے یعنی کہ ٹوپ ہنڈر کی اور اگر بات کریں اے آر کی تو اس کو ہمیں ریکور کرنے کے لیے سٹل ایک ڈالر کے لیول کی ضرورت ہے سو گائز بہت ضروری ہوگا آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی کہ ہم بی ٹی سی اور ایتھری ایم کے لیول کو دیکھ کر مارکٹ میں چلیں کیونکہ اب مارکٹ ایک نئے ایرہ میں انٹر ہو چکی ہے تو بڑھتے ہیں بی ٹی سی کے گینڈل چارٹ کی طرف سو نوو وی آرن دا چارٹ اور بی ٹی سی گائز بیٹکوئن نے یہاں پر ہمیں تھوڑا سا پلس دیکھ کر حیران کیا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں جیسے کہ میں نے آپ سے شیرنگ کی تھی کہ سولہ ہزار آٹھ سو نووے آٹھ سو پچاس یا نو سو پچاس پہ مارکٹ نائنٹی منٹ کی ریزسنس دیتی ہے تو ہم سترہ ہزار تین سو کا ہائی دیکھ سکتے ہیں گائز ہم نے سترہ ہزار تین سو کا ہائی نہیں دیکھا ہم نے سترہ ہزار کا ہائی دیکھا ہے سترہ ہزار اکسٹ ڈالر کا سیونٹین تھاؤزن سکسٹی ون ڈالر یہ ایک اچھا سائن ہے کہ ہم سیونٹین کے کے پاس پھر آئے ہیں ٹھیک ہے اور آل ڈے کی کینڈل کو اگر فالو کریں تو بولش مارو بوزو کینڈل مارکٹ میں بنی without down shadow with upper shadow یہ upper shadow آپ کو بتا رہا ہے گائز کہ یہ دوبارہ سترہ ہزار ڈالر پہ جا سکتی ہے سو گائز وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ عثمان بھائی مارکٹ نے crash کرنا ہے ہم crash کی short trade لگانا چاہتے ہیں کس میں future trade میں تو گائز میں نے آپ کو اس dump market میں ایک سبق دیا تھا اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح کہ ایسی سوچ مت اپنائیں اگر آپ کو کسی جاہل نے یہ بات کہہ دی ہے کہ جب مارکٹ crash کرتی ہے تو crash کرتی ہی چلی جاتی ہے تو آپ سوچیں کہ جب 16,200 پر آپ نے future trade لگانی شروع کی تو اب آپ کتنے نقصان میں ہوں گے ٹھیک ہے directly یہ جس قدے نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ اب مزید نیچے جائے گی ہو سکتا ہے جائے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسی کو follow کریں گے تو آپ 16,200 پر جنہوں نے short trade لگائی تھی یہاں پر ان کا تقریباً اچھا خاصا loss ہو گیا کیونکہ bdc تو 17,000 کا high لگا کے آ گیا تو لہٰذا ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ اب بھی اگلی candle bulish کی دے رہی ہے support still وہیں پہ ہے 16,570 پہ ایک support 16,570 کی ایک ہے 16,250 کی weaker support جو ہوگی وہ ہوگی 16,250 اب ہم بات کرتے ہیں pump کی 16,950 پہ ہمیں resistance چاہیے صرف 90 منٹ کی ہم پھر 17,350 کا high دیکھ سکتے ہیں اب اس کے ساتھ native token pump کریں گے 100% native token کی price میں اضافہ ہو سکتا ہے لیکن وہ بڑے selective token ہوں گے یاد رکھیں کبہ ہو زیادہ یہ دیکھیں یہ جو 4R کی یہ candle ہے آپ نے اس کو follow کرنا ہے باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں اس میں آپ کو جو token فائدہ دے سکتا ہے دوستو توپ پہ ہوگا quant اس کے بعد TWT and Solana یہ تین token آپ کو یہاں پر bitcoin کے price کے ساتھ moment دے سکتے ہیں اور guys ایک بات یاد رکھئے گا صبح ہیں وینس ڈے کا دن اور وینس ڈے کا جو second session ہوگا وہ market کے لیے بڑا اہم ہونے والا ہے دوسری جانبہ اگر ہم gold کی market کو دیکھیں تو gold نے آج پھر سے ایک بڑا high لگا دیا ٹھیک ہے اور gold کے جو پاکستان میں price بڑھ رہے ہیں اس کا international market سے کوئی تعلق دیں گے کیونکہ پاکستان کو بھی جہاں پر جو بھی فیلال fake ہے یا سچ ہے یا جھوٹ ہے ایک default thread ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر میں انشاءاللہ آپ کو جلد dollar کی جو position پہ میں ویڈیو دیتا ہوتا ہوں ہمارے second supporting channel پہ میں آپ کو جلد دوں گا تو لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے دوستو 16950 کے level کے 90 minute کی resistance دیکھنی ہے اس کے بعد market آپ کو definitely pump دے سکتی ہے اب آرتے ہیں therium کے candle chart کی طرف so guys now we are on the chart of ethereum یہاں پہ ethereum کا high بہت زبردست رہا 1230 کا لیکن resistance نہ کام رہی جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمیں 1235 اور 1240 کے level پہ resistance چاہیے resistance نہیں مل سکی so guys یہی وہ چیز ہوتی ہے جو میں آپ لوگوں کو پچھلے تقریبا آپ بلکہ سب دوستوں کو ایک پچھلے لمبے عرصے سے بتا رہا ہوں کہ we need resistance ہر market میں ہمیں resistance چاہیے ہوتی ہے تو فل ڈے کینڈل چارٹ میں بولش مارو بوزو ایتھیریم کی کینڈل بہت strongly بنی ہے یہ بڑی strong candle ہوتی ہے یاد رکھئے گا ٹھیک ہے اب اس کو back end پہ کہاں سے support مل سکتی ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے تو back end پہ ہم دیکھ رہے ہیں guys یہاں پر آخری support اس کی وہی ہے بارہ سو بیس ٹھیک ہے sorry میں یہاں پر repeat کر دیتا ہوں یہ جو آخری support ہے وہ ہے گیارہ سو بیس ٹھیک ہے یعنی کہ میں نے جو آپ کو بارہ سو بیس کا تھا اسے repeat کر رہا ہوں وہ 1120 کی support ہے اچھا آپ 1120 سے ہم کافی دور آ چکے ہیں دیکھا جائے تو ہم کرتے کرتے ہنڈرڈ ڈالر پلس آ چکے ہیں ہم نے چار دن پہلے گیارہ سو بیس کا لو دیکھا تھا اور market تیس تیس کر کے آپ ہو گئی اچھی بات تو یہ ہے ایتھریم کے لیے جو بہت اچھی بات ہے جو میں پرسنلی فیل کر رہا ہوں کہ یہ 1170 اور 1180 کے لیول سے نکل آیا ہے آپ اس کو دیکھیں تو اس میں 38 ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اگر آپ نے لو پر ٹریڈ لی ہے تو بھی آپ نے یہاں پر 42 ڈالر کی profit gain کی ہے تو اب صبح کی market کے لیے ہمیں ایتھریم کی یہ candle دیکھنی ہے جو بولش سے start ہو رہی ہے یعنی کہ still we need 1235 level with 90 minute resistance then ایتھریم set is high of 1270 1270 تک کا high ہمیں دیکھنے کو بھی سکتا ہے market کے اگلے 12 گھنٹوں میں دیکھیں دوستو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کئی دوست ہمیں غلط طریقے سے فالو کر لیتے ہیں غلط نکتہ پکڑ لیتے ہیں کہ عثمان بھائی آپ نے تو کہا تھا یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن جو ٹائم میں آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں اس کو کوئی نہیں فالو کرتا تو یہ ٹائمنگ ہوگی ہماری میں بتا دیتا ہوں صبح کے ساڑھے چھے بجے market start ہو جاتی ہے work کرنی صبح کے ساڑھے چھے بجے تک اگر market 1235 کے level پہ نہیں آتی تو پھر یہ stuck ہی رہے گی 100% لیکن اس trade کے لیے آپ کو alert رہنا پڑتا ہے اس لیے میں آپ کو دوستو each and everything باریکی سے بتاتا ہوں کہ کوئی چیز آپ سے رہنا جائے اچھا آپ بات کر لیتے ہیں اس کے native token کی native token میں اب جا کر دوستو مجھے ایسے لگتا ہے کہ انس کو میں اس میں add کرتا ہوں انس اور dash انس ڈیش اور جی ایم ایکس آپ کو یہاں پر ایتھریم کی moment کے ساتھ ایک اچھی trade دے سکتا ہے اور رہی بات بین بی کی کچھ دوستوں کا پوچھنا تھا کہ سر بین بی کھوم ایتھریم کی moment سے buy کر سکتے ہیں اب تو دوستو جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں بالکل نہیں یہاں پہ بین بی اپنے طریقے سے مارکٹ میں trade کر رہا ہے اس نے اپنا ہی ایک behavior اپنا کے رکھا ہوا ہے so guys i hope یہ ویڈیو آپ کو فائدہ دے صبح تک اللہ حافظ